غزبِ حنین تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ غزبِ حنین اس میں بہت سارا مالِ غنیمت مسلمانوں کو ملا چنانچہ چوبیس ہزار اونٹ آئے تھے مالِ غنیمت کتنے چوبیس ہزار اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے چالیس ہزار بکریہ ملی تھی چار ہزار اوقیہ چاندی ملی تھی اور چھ ہزار عورتیں گرفتار ہوگر کے آئے تھی اور بچے ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے ہوتی بوریوں کی بوریاں موجود تھیں دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا چنانچہ ان میں نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کیا آئیں ذرا واقعہ سنو یہ رضائی بہن بھی گرفتار حضرتِ اممہ حلیمہ سادیہ کی بیٹی تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا ان کا نام تھا شیمہ بنت حارس حضرتِ شیمہ بنت حارس جو حضرتِ حلیمہ سادیہ کی کون تھی بیٹی تھی نبی علیہ السلام صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا ان کو کیا معلوم یہ کون ہیں جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم تم کو نہیں معلوم میں کون ہو صحابہ نے کہا مجھے نہیں ہا میں نہیں معلوم تم کون ہو دشمن کی فوج میں تم دشمن کی طرف سے تم آئی ہو انہیں تم کو گرفتار کیا کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہو صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہو لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہو کہہ لگے مجھے لے کے چلو مجھے لے کے چلو نبی کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہہ لیں کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں میرا نام شہبہ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہوں انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں معلوم آپ بہت چھوڑے تھے آپ بہت بچے تھے میں آپ کو گودوں میں کھلا دی تھی یہ بچپنوں کے بچھڑے میں جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہا میں بچپن میں آپ کو کھلا دی تھی نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلا دی تھی کوئی نشانی ہے تمہارے پاس کہہ لیں کہ اللہ کے نبی ایک نشانی ہے کہہ لیں کہ کیا کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندہ دیکھو میں آپ کو لیوی دی آپ نے میرے کندے پر دانت کاٹا تھا جس کے نشان اب بھی باگ گئی حضرت شریمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرد محبت سے رونے لگے رونے لگے اور کھڑے ہوں گے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بینک جا زمین پر بھی جا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو اس چادر پہ بیٹھو اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو میں تمہاری عزت کروں گا تمہاری تقریم کروں گا میرے پاس چلو مجھے خوشی ہوگی اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی بھی مجھے خوشی ہے تم جہاں خوش رہو وہی میں خوش ہوں تمہارے اختیار ہے حضرت شیمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں آپ نے بڑی عزت اور بڑے حدیعے بڑے تحفے بڑے تحاف دے کر اپنی بہن لدائی بہن کو واپس کیا اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے کہا اور بھی تم کا کچھ چاہیے کہا ہاں کہا کیا چاہیے کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیں دبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک میری بہن جا میں نے سب کو معاف کر ہزاروں کی ہزاروں کی تعلیم جو گرفتار ہوئے تھے جو مال اور دولت ملے تھے ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے چتنے بھی ضرور جوائر رفتے سب کچھ اللہ کے نبی نکھا جاؤ سب مجھے دیں سب مجھے دیں سب مجھے دیں سب مجھے دیں